پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت اور جبیلت میں مختلف جذبات اور کیفیات رکھی ہیں ان مختلف کیفیات اور جذبات کو بروعہ کارلاتے ہوئے یہ انسان زندگی گزارتا ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان مختلف احوال کا شکار ہوتا ہے زندگی میں مختلف شعبیں اختیار کرتا ہے زندگی میں مختلف جی ہے وہ اس کے میدان ہیں عمل کے جس کے اندر انسان آگے بڑھتا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فطرت میں کیفیات اور جذبات بھی مختلف رکھے ہیں لیکن دو کیفیات اور جذبات ایسے ہیں کہ جو تقریبا ہر انسان کی زندگی کا مدار اس پر ہے اور کوئی بھی باہوش انسان ان کیفیات سے خالی نہیں ہے ہر انسان کے اندر وہ دو کیفیات موجود رہتی ہیں ایک امید کی کیفیت اور دوسری خوف کی کیفیت امید اور خوف یہ دو کیفیت ایسی ہیں ہر انسان کے اندر ہر وقت موجود رہتی ہیں انسان دنیا کے اندر انفرادی زندگی میں ہو یا اجتماعی زندگی میں ہو یا ریاستی زندگی میں ہو یا بین القوامی زندگی ہو ہر انسان اپنے اندر دو کیفیتیں محسوس کرتا ہے ایک امید کی کیفیت محسوس کرتا ہے اور دوسری خوف کی کیفیت محسوس کرتا ہے اس لئے کہ انسان کوئی بھی جب عمل کرتا ہے اس عمل کے نتیجے پر امید رکھتا ہے کہ اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن ساتھ ہی اس پر خوف بھی تاریہ ہوتا ہے کہ محنت میں نے بہت کی ہے بہت میں نے انویسٹمنٹ کی ہے لیکن پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے خوف بھی تاریہ رہتا ہے تو امید اور خوف یہ دو کیفیتی ایسی ہیں کہ انسان کی زندگی کا تقریبا مدارینی کیفیات پر ہے کہ انسان امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے اب امید اور خوف کہتے کس کو ہیں امید کی ڈیفنیشن کیا ہے خوف کی ڈیفنیشن کیا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب انسان کی دل پر کوئی خیال چھا جائے کوئی چیز انسان کی دل پر غلبہ پا جائے اور اس چیز کو حصول زمانہ مستقبل میں ہو فیوچر کے زمانے کے اندر وہ چیز ملنے کی توقع ہو ابھی فوری ملنے کی توقع نہیں ہیں لیکن وہ چیز انسان کی دل پر غالب ہے ہر وقت انسان کو اس چیز کا خیال ہے کہ مجھے ملے گی مجھے ملے گی اس کیفیت کو تو انتظار کہتے ہیں کہ انسان انتظار کر رہا ہے انسان نے انتظار باندھ لیا کہ یار یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے اب جس چیز کا انسان انتظار کرتا ہے اگر وہ مکروح چیز ہے ناپسندیدہ چیز ہے ایسی بری چیز ہے کہ اس کے خیال اور تصور سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں کہ اندر زمانے میں وہ چیز اس کے پاس آئے گی لیکن اس کے خیال اور تصور سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو خوف کہا جاتا ہے لیکن اگر چیز ایسی جو محبوب اور مرغوب ہے انسان کو پسند آتی ہے اور اس کے تصور سے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے مسرور ہو جاتا ہے تو اس کیفیت کو امید کہتے ہیں تو انسان کی زندگی خوف اور امید کے درمیان چلتی ہے انسان بعض چیزوں کے بارے میں تو امید لگا لیتا ہے کہ یار یہ اچھا ہو جائے گا سمرہ اچھا نکلے گا نتیجہ اچھا نکلے گا میں نے کاروبار میں انویسٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ کاروبار میں نفع ہوگا تو گویا کہ میں نے یہ دوا کھائی ہے تو انشاءاللہ مجھے صحت ہو جائے گی میں نے یہ آپریشن کروا دیا ہے انشاءاللہ تندرستی ملے گی تو امید بانتا ہے اور یہ ایک ایسا تصور ہے جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے انسان اچھی امید لگاتا ہے اس کو رجا اور امید کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے انسان کو تکلیف ہو انسان اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے دور ہے اس کو خوف کہتے ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے یہ آپریشن تو کروا لیا ہے پتہ نہیں یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو جائے ڈاکٹرز بھی تھوڑے سے پریشان لگ رہے تھے یہ وہ خوف ہے کہ اس تو صور سے انسان پریشان ہوتا ہے یا اسی طریقے سے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر دی ہے اب خوف تاری ہے کہ انویسٹمنٹ تو کر دی ہے لیکن حالات خراب ہو گئے ہیں دنیا بھر میں تو کرونا وائرس آ گیا ہے کوویڈ نائنٹین نے سارے کاروبار مندے کر دی ہیں یار یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ میں نے ایسے موقع کر دی اور یہ نہ ہو کہ نقصان ہو جائے یہ جو تصور ہے اس کو خوف کہتے ہیں تو گویا کہ خوف اور امید یہ دونوں کیفیتیں انسان کو پرتاری رہتی ہیں اور اس کا تعلق سے دنیاوی امور کے ساتھ نہیں ہیں دینی امور کے ساتھ ہی بھی ہے انسان جب عبادت کرتا ہے تو عبادت کرنے میں بھی دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں عبادت کر کے وہ امید بھی لگا سکتا ہے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کیا قبول ہو جائے گی اس ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ جس خوش و خضو کے ساتھ جس تڑپ کے ساتھ آج میں نے سجدے دیا ہیں مجھے لگتا ہے اللہ قبول کر لیں گے اس تصور سے اس کو خوشی اور مسرد محسوس ہوتی ہے لیکن دوسرے لمحے میں وہ سوچتا کہ یار آج جو عبادت کیے ہیں ساری نماز کے اندر غیر اللہ کا خیال رہا کھڑا خدا کے سامنے تھا نگاہ میری خدا کے غیر پر تھی یار پتہ نہیں اللہ میرے نماز میرے موہ پہ نہ مار دے جیسے کہ بعض نمازیوں کی نماز ان کے موہ پہ مار دی جاتی ہیں یہ وہ خوف ہے کہ جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو رہا ہے کہ یار میری نماز زیعہ نہ ہو جائے میری زندگی کی ساری عبادت زیعہ نہ ہو جائے یہ ہے وہ خوف تو خوف جیسے دنیا کے مادی کاموں میں پیش آ سکتا ہے امید جیسے دنیا کے کاموں میں لگائی جا سکتی ہے ایسے انسان اپنی عبادات اور طاعت کے اندر بھی خوف امید کے درمیان رہتا ہے اور اس نے ایمان ایمان کی جو ڈیفینیشن یہ کہی کہ ایمان کا مقام کیا ہے ایمان کہاں کھڑا ہے فرمایا کہ ایمان خوف امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے جس مومن کے اوپر یہ دونوں کیفیتیں تاری رہتی ہیں وہ امید بھی اللہ تبارک و تعالی سے بانتا ہے اور اس کے اوپر خوف بھی تاری رہتا ہے اس کا مطلب کہ یہ مومن بندہ ہے یہ مومن کامل ہے کیونکہ اس لئے دونوں امیدیں لگا رکھی ہیں یہ جب اپنے مالک مالک خالق کو دیکھتا ہے اس رحیم کریم کا ذات کو دیکھتا تو اس کو امید لگ جاتی ہے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا لیکن جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اپنی عبادت کو دیکھتا ہے تو فورا خوف تاری ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا میری عبادت کیا یہ نہ ہو کہ میری عبادت موپے مار دی جائے کر روز قیامت میں ساری دنیا کے سامنے میں رسوہ ہو جاؤں یہ خوف بھئی اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ انسان جب خالق کو دیکھے تو امید باندھ لیتا ہے جب اپنے آپ کو دیکھے تو خوف کی حالت میں مبتلا ہو جاتا ہے اسی کو ایمان کہا جاتا ہے اللہ اکبر کیونکہ اگر نیری امید یا امید باندھے رکھے نیری امید یا امید باندھے رکھے اور اپنی عبادت اور اپنی حقیقت پر نگاہ نہ رکھے تو اس سے انسان بے باق ہو جاتا ہے بے باق ہو جاتا ہے عبادت کر کے اس عبادت کو جو انیلیز بھی نہیں کرتا کہ یار آج سجدہ کیسا تھا میرا یار آج میرا رکو کیسا تھا آج سبحان اللہ جو میں نے کہی یار اس میں کوئی جان تھی آج یہ روزہ میں نے سارا دن گزارا یار وہ اللہ کے لیے بھوکا رہنے کا میں نے کوئی جذبہ تھا تو وہ جب یہ یہ انیلیز نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے یار اللہ غفور رہی میں بخش معاف کر دے گا بھئی آپ نے وضو صحیح نہیں کیا یار چھوڑو یار اللہ نے قبول کرنا آپ کون ہیں یار آپ کے سجدے میں یار آپ مجھے سجدہ نہ بتائیے پچال سات سے نوازیں پڑھ رہا ہوں آپ اپنا کام کی تو گویا کہ اتنا بے باق ہے یار اللہ قبول کرنے والا ہے یار آپ نے جو زکاة دی ہے کس کو دے دی ہے آپ نے پتا کہ یہ مستقل زکاة ہے بھی کہ نہیں کہیں چھوڑیے جی ہم نے تو دے دی اللہ قبول کرے گا یہ ہر بندہ کہتا ہے لیکن نہیں آج کا عمل آپ اتنے بے باق ہو گئے ہیں اس امید کو اتنا غالب کر لیا ہے کہ آپ میں ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ آپ غلط مصرف کے اندر زکاة دے دیں تو عبادت آپ کی قبول نہ ہو آپ روزہ رکھ کے گویا کہ آپ حلال کو اپنے وپر حرام کر لیں اور حرام کھاتے رہیں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزہ داروں ہیں جو حلال کو تو اپنے وپر حرام کر لیتے ہیں لیکن غیبت کر کے وہ روزہ کی حالت میں مردہ بھائی کا حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں فرمنا جھوڑ بولتے رہتے ہیں جھوڑ بولنا حرام تھا تو حرام جھوڑ بولتے رہتے ہیں فرمنا ایسے روزہ داروں کی کوئی حقیقت اللہ کیا نہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ صبح سے شام تک ایک گدہ اگر مو بند کر کے پھرتا رہے کچھ کھائے نہ کچھ پیئے نہ اور کوئی خواہشات پوری نہ کرے تو اللہ کیاں بھی ان سے زیادہ ان کی کوئی قیمت نہیں ہے